شہباز شریف نے وزیراعظم منتخب ہونے پر اسمبلی سے پہلے خطاب میں کہا کہ اس وقت ملک کو سب سے بڑا چیلنج معیشت کے خاص حالی ہے بجٹ میں کل محصولات کا حجم بارہ ہزار تین سو عرب ہے وفاق کو قرضوں کی سود کے ادائیگی کی مد میں آٹھ ہزار عرب روپے ادا کرنے ہیں ان حالات میں ترقیاتی کاموں کے لئے فانس مختص کرنا تو دور کی بات افواج پاکستان اور وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنا بھی ناممکن ہے بجٹ کے اس دورانیے میں جو کل محصولات کا اندازہ ہے وہ بارہ ہزار تین سو عرب روپے سوبوں کو این ایف سی ایوارڈ کی تحت تقسیم کے بعد جو سات ہزار تین سو عرب بچتے ہیں اس میں سود کی ادائیگی آٹھ ہزار عرب ہے سات سو عرب روپے کا خسارہ دے ون سے ہو تو پھر ترقیاتی منصوبوں کا پیسہ کہاں سے آئے گا افواج پاکستان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گے سرکاری افتران جو وفاق میں ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گے دکی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کرز در کرز لے کے دیا جا رہا ہے پچھلے کئی سال سے اور یہ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج جو آج پوری پاکستانی قوم پچیس کور عوام کا سب سے بڑا آج سنگین مسئلہ ہے جس ایوان میں بیٹے ہیں اس کی کاربائی کے خرجات بھی کرز سے ادا کیے جا رہے ہیں